بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی اہلہی والصلاة على اہلہاں مابان بہت سے ہمارے بھائیوں کا اسرار تھا کہ سنا خان کے تعلق سے آپ کی کیا رائی ہے دیکھئے میں اپنے بارے میں کہوں گا کہ آج میری حالت یہ ہے کہ میری آنکھوں میں اگر شہتیر ہو تو مجھے نظر نہیں آتا لیکن اگر دوسروں کی آنکھوں میں تینکے ہو تو ہمیں ضرور نظر آتے ہیں ہم ذاتی طور پر کسی کو ٹارگیٹ کر دیتے ہیں ویسی اسلامی مزاج کے بھی خلاف ہے اب قرآن مجید کھولیے قرآن مجید میں جس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زینہ کی طرف بلایا تھا قرآن مجید نے اس کا نام نہیں لیا بلکہ کہا وَرَا وَدَتْهُ الَّتِيهُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِ ظاہر سے بات ہے یہ کہا کہ اس عورت نے ورغلایا جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے حالانکہ قرآن مجید اگر نام لیتا تو بہت کم لفظوں میں مختصر لفظوں میں کام چل جاتا لیکن قرآن مجید نے ہمیں ایک مزاج دیا ایک سبق دیا کہ ہم ذاتی طور پر کسی کو ٹارگیٹ نہیں کر سکتے اب رہ گیا معاملہ یہ تو میں نے اپنے بارے میں بتلایا رہ گیا معاملہ بھائی انس اور بہن سنہ کے تعلق سے تو ان کی زندگی کے دو پہلو ہیں ایک دعوتی پہلو جس کے دریعے سے وہ دعوت پھیلا رہے ہیں اسلام کی اشاعت کا کام کر رہے ہیں علماء کرام جانتے ہیں کہ دعوت میں ایک احون طریقہ ہوتا ہے احون طریقہ کہتے ہیں بظاہر وہ چیز بری نظر آتی ہو لیکن اس کے پیچھے بہت بڑا ٹارگیٹ ہو جیسے کوئی بولی ووڈ کے ساتھ اس لیے تعلق رکھ رہا ہے ان کی پارٹیوں میں اس لیے شرکت کر رہا ہے کہ اس کا مقصد ہے کہ میں ان کو اسلام کی طرف لے آؤں گا تو دعوت میں اس طریقے کو اپنایا جاتا ہے اس لیے ہمیں اس پر اعتراض کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے ہاں ان کی زندگی کا ایک پہلو ہے وہ ہے ان کی نیجی زندگی ان کی پرائیوٹ زندگی تو میں اپنے بھائی اور اپنی اس بہن سے ضرور کہوں گا کہ اس طرح کی ویڈیوز جو آپ اپلوڈ کر رہے ہیں واقعیتاً یہ پریشان کن ہے اور اس سے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ آج ہر انسان اس دنیا میں بسنے والا یہ چاہ رہا ہے کہ ہم اپنی اس بہن کیلئے دعا کریں جس نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہے لیکن جب اس طرح کی ویڈیوز سامنے آتی ہے تو ان کا دل بہت زیادہ مرجھا جاتا ہے ان کا دل کھٹا ہو جاتا ہے اس لیے میں کہوں گا کہ آج مجھے بھی اللہ کے توجہوں کی ضرورت ہے آپ کو بھی ضرورت ہے اس طرح کی ویڈیوز سے پرہیس کیا جائے اس سے بچا جائے بہت نفع ہوگا اللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں سے ہم سے ہماری نسلوں سے خوب کامل اسلام کی اشاعت کا